بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے کہ تیرے گناہ جتنے بھی بڑے ہو جائے تو اتنے گناہ کا جتنے کہ ازمین سے آسمان کا خلاف کر جائے لیکن اس کے بعد اگر ایک طرف اپنی صدق کے دل سے یہ کہہ دیکھ کہ اللہ نے معاف کا دیکھ تیرے سارے گناہوں کو معاف کا دیکھ میرے خواہیوں سے دوستو اپنے گناہوں کی معافی یہ سب سے زیادہ ضروری ہے جو ہی بتا نہیں کم ہم ہوتا آجائے اس لیے ہر وقت انسان کے اپنے گناہوں کے اوپنے دامت ہر وقت اپنے گناہوں سے معافی اپنے رب کے ساتھ تعالق قائد ہونا چاہیے انسان کا اور اسی طرح اللہ نے ضروری ہر وقت انتدار میں ہوتے ہیں کہ کب میرا زندہ میرے پاس آئے اور میں اس کی گناہوں کو معاف کا اللہ ہر وقت انتدار ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتگویہ جو شیر کوئی کیا کرتا تھا اور دفت وغیرہ مجھا کے لوگوں کے ساتھ دل لوگوں کا دل پہلا کے اور پیسہ وغیرہ کم آتا تھا یعنی خلاف شریعت گڑا ہو گیا آواز ختم ہو گئی فن چلا گیا لوگوں نے بات سنی ختم کر دی ایک لفت پریشان ہوکے مسجد الوی کے بعد جنت وغیرہ جا کے بیٹھا اور روڑے لگیا کہا اے اللہ ساری زندگی تیری مخلفت میں بزاری ساری زندگی تیری دعفرانیوں میں بزاری اور گانا نا جاتا تھا لوگ سنتے تھے اب آواز چلے ہی نہیں تھے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دی آئے بے وفائیہ کا بھی ہے اب خانے پینے پرستہ ہو اے اللہ تو میرے لئے دروسی دروسی کا وسیلہ کہنا فرماؤ اب یہ کہہ رہا ہے انتر حضرت عمر مسجد نبی میں سوئے ہوئے تھے اللہ رب عزت نے فوراں حضرت عمر کو بتایا آواز آئی کہ عمر مسجد نبی میں جلت البقی میں میرا ایک دوست مجھے بکار رہا ہے اس کے پاس جاؤ حضرت عمر نے جب اُتھے دوڑ لگائی بغیر سرکے بغیر فدو کے دوڑتے ہوئے گئے حضرت عمر کہ کون ایسا ورین اور اللہ پالا ہے کہ جو اللہ کو بکار رہا ہے اللہ کو لیسکتے یہ بات جنہی دیکھنا نہیں حضرت عمر دوڑتے ہوئے گئے دوڑے لے رکھا اس نے دیکھا کہ اوپر ڈوڑتے آ رہے ہیں اس نے بھی ڈوڑ لگائی اور اللہ پالا نے فرمایا رک جاؤ اٹھر جاؤ اٹھر جاؤ کہ مجھے میرے رب نے اس طرح سے تمہارے لئے بیجا ہے وہ بزرک بابا جو رونے لگے کہ جس رب کے خلاف جس رب کے لئے ایک نافرمانی اور ساری زندگی میں نے گزار دی آج اگر اس کو بلایا تو اس نے ایک ہی آواز میں سن لیا میرے بھائی حضر کو دوسر ہو اللہ کے اتزار پر گٹھیں کہ میرا بندہ میرے پاس آ جائے اب آ جائے اب آ جائے اللہ کی طرف بڑھ کے تو دیکھو حدیث میں آتا ہے جب میرا بندہ میرے طرف ایک کتم بڑھتا ہے میں دس کتم آگے چلکے اس کا دیکھو حدیث میں آتا ہے جب اتنا دنا کرتا ہے زمین آواز دیتی ہے کہ اللہ تمجھے حکم دے میں ہمیں کھٹ کے اس کو اپنے ہندر میں بڑھتا ہے سمندر آواز لگاتے ہیں کہ اللہ تم نے حکم دے اجازت دے ہم جا کے ان لوگوں کو نصف و نعبود کرتے ہیں عذاب ہر طرح کے آوازیں لگاتے ہیں میرا اللہ فرماتا ہے کہ قطعو کیا تم نے اس کو پیدا کیا یا میں نے تُس سارے پہتے ہیں کہ اللہ تم نے پیدا کیا اللہ کو حصت فرماتے ہیں اگر میں نے پیدا کیا اور میرا بندہ ہے تو میرے بندے اور میرے ترمیان تم خلال نہ ڈال دو میں اس کو بہتر ڈالتا ہوں تو میرے بھئی حصول کو دوستو اللہ کی اتنی محمد ہم نے بندے کے ساتھ اللہ کا اتنا پیاد ہم نے بندے کے ساتھ تو مجھے آپ کو منصف کو چاہئے کہ ہم بھی اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو اچھا کریں ہم بھی اپنے رب کے ساتھ اپنی محبتوں کو درست کریں اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق قائم کریں اللہ مجھے آپ کو رب سب کو اپنے رب کو رازی کرنے والے اور اپنے بناہوں سے تو عافید ملے عمل کرنے کی تفیق حافظ و غیر اخیر رب اللہ مللہ ملعایم